ڈویوالا کے تیلی والا نواسی محمد شاہ حسین نے فیزکس وشہ میں سی ایس آئی آر نیٹ جی آر ایف دوہزار چوبیس پرکشہ اتین کر ایک سو نواسی بھی رینک حاصل کر پوری چھتر کا نام روشن کیا ہے آپ کو بتا دے گی ایک فیزدی سے بھی کم چھاتر اس پرکشہ کو پاس کر پاتے ہیں نیٹ جی آر ایف آورڈ پانے والے اب بیارتی کو یو جی سی سکیم کے تحت سکولرشپ راشی اور آئی آئی ٹی جیسی سنسانوں میں پی ایچ ڈی کرنے کا موقع ملتا ہے جو بڑی اپلبدیوں میں گنا جاتا ہے نیٹ جی آر ایف اتین کرنے کے بعد اب بیارتی یو جی سی سے مانتا پراپٹ و ڈگری کالیج میں اسسسٹنٹ پروفیسر کے پد کے لیے پاتر ہو جاتے ہیں وہیں چھاتر کے اس اپلبدی کو لے کر اسثانیے لوگوں میں بھی کافی اتصا ہے اور چھاتر کا اتصا بھردن کرنے کے لیے اس سے سممانت کیا گیا ہے تاکہ انی چھاتر بھی اس سے پریڑنا لے کر آگے بڑھ سکنڈوئی والا سے جاوید حسین کی ریپورٹ جی آر ایف کے اگزام کو اس نے کوالیفیائی کیا ہے اور پر بھارت برس میں جو ہے ایک سو نواسی رینک اس کی آئی ہے تو پھر میں نے جو ہے اسی بودھی جیوی کے سامنے بیٹھ کے جو ہے پتا کیا کہ کیا ہوتا ہے تو مجھے پتا چلا کہ ایک پرتیسط لوگ ہی اس پریشہ میں کامیاب ہو پاتے ہیں تو مجھے لگا کہ ایسے جن پرتی نہیں دی مجھے جو ہے اس بچے کا ایک گاؤں کے اندر جو ہے سممان ہونا چاہیے کیونکہ ہم لوگ جو ہے بار بار یہ محسوس کرتے ہیں کہ کئی بار ہمارے ہاں جو ہے اس میک بیچی جاتی ہے اور ترہ ترہ کی برائیوں کا جو ہے ہمیں ملتا ہے کہ پھلانا یوں کر رہا پھلانا یوں کر رہا تو ان بچوں کو ہم میرا ایک سندیز دینا بھی ہے کہ اتیلی والا اور ہمارے چھیتر کے جو بچے ہیں وہ پڑھ بھی رہے ہیں اور پڑھ لکھے نیٹ اور جی آر ایف جیسی پرکشائی بھی اترین کر رہے ہیں اور اس پروگرام کو کرنے کا مکہ ادیسی یہ ہے تاکہ ہمارے جو سماج کے بچے ہیں ہمارے جو چھیتر کے بچے ہیں ان کے لیے جو ہے ایک پریڑنا ہو اور وہ بچے بھی ان کے اندر بھی لگن پیدا ہو تاکہ وہ خوب پڑھے لکھے اور جو ہے ہر فیلڈ میں ہر طریقے جو ان کو پسند ہو اس فیلڈ میں جو ہے وہ اپنے گاؤں کا اور اپنے چھیتر کا نام روسن ایک ایسے ماحول سے جو بلکب گرامین ماحول ہے وہاں سے اس لڑکے نے بچے نے جو ترقی کی ہے ایک عام گھر کے لڑکے سے ایک سادھان پریبار سے کا حصہ ہوتے ہوئے جو اس نے اپنے طریقے سے محنت کی ہے اور محنت کرنے کے بعد اور انڈیا اور انڈیا میں نے اس لڑک ہوئے یہ اور وہاں پر ایک اچھی پوزیشن میں یہاں پر پاس ہوئے ہیں تو میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور گرامین وہاں کے لوگ بھی اگر محنت کرنا چاہے وہاں کے بچے بھی اگر آگے بڑھنا چاہے تو ان کے لئے ایک پریڑنا ہے کہ وہ ان سے نواز سے پریڑنا لیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں اگر ہم اپنے بچوں کو اگر ہم سے آدھا تعلیم دینا چاہے تعلیم اور شکشہ کی طلبوں نے لگائیں تو اس سے سماج کا بھرا ہوگا اور دیش کا بھرا ہوگا